کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا جسے بھی دیکھئے وہ اپنے آپ میں گم ہیں زبان ملی ہے مگر ہم زبان نہیں ملتا جی اس وقت ہم کھر پھکھر سانکوں سے بول رہے ہیں اور آج ہم چار آگز دوازار اٹھارہ کی بات کر رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا دوز محمد حسین حیاس کھر پھکھر یعنی راجہ تھی محمد سلطان کی اگر اس کے بارے میں کہا جائے تو انہوں نے سلطنت کی پورے کرسے علاقے میں سنہ ستارہ سو ایسوی سے لے کر ستارہ سو شہلیس اور یہاں پہ انہوں نے حکومت کی پورے کرسے علاقے پر تھی محمد سلطان یعنی کی تھیلہ خاتون کے باطن سے پیدا ہوا کے لیے تھی محمد سلطان کی تعلیم و تربیت کے لیے کشمیر سے سعید میر حاشم کو لایا گیا سعید میر حاشم کے ہمراہ سبحان میر منشی اور آخون فازل بھی آئے یہ سب امور سلطنت میں راجہ کے مشیر تھے دوستو سعید میر حاشم کا انتقال کرپکھر میں ہوا اور وہیں مطفون بھی ہوئے مقبرہ ان کا آج تک مرجع خلایق ہے آخون فازل کو راجہ نے واقع میں رکھا جہاں اس کا خاندان اب تک سکوند پر جی تھے جی آپ سعید میر حاشم کا مقبرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ان کا مقبرہ یعنی کہ سعید میر حاشم کو ٹھیلا خاتون نے ٹھی محمد سلطان کے تعلیم و تربیت کے لیے یعنی کہ اسلام کو اس علاقے میں پھلانے کے غرض سے کشمیر سے لایا گیا ٹھی سلطان کا بہاری دار الحکومت کرپو خر اور سرمائی دار الحکومت کرسے گھر تھا مقامی روایت سے اور اس زمانے کی نظموں اور گیتوں یعنی فوکسوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کرپو خر اور کرسے گھر کی شان دیکھنے سے تعلو رکھتی تھی کرپو خر لب دریا یعنی جہاں پہ ہم اس وقت بیتھے ہیں چٹان کے اوپر واقع ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں راجگاہ نے شروع کرسے کا گھرمائی دار الحکومت تھا دوگرہ حملے کے دوران نظر آتیش کیا گیا اب صرف کھندر باقی ہے جی بہت ہی خوبصورت علاقہ آپ کو دیکھنے میں آتا ہے اور سانگرہ گاؤں آپ کو پاس میں نظر آتا ہے خلال اتنا ہی دوستو جستجو ہو تو سفر ختم کہاں ہوتا ہے یوں تو ہر موٹ پہ منزل کا گماؤ ہوتا ہے زندگی کی کسی موٹ پر آپ سے پھر ملنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ والسلام